ادھر کھڑا تھا نا ایک پولیس والا ہے اس نے مجھے پوچھا آپ کہاں سے آیا میں گجرہ والا سے اس نے مجھے انٹرویر بکھایا اس نے تو میں ہوں اس نے پولیس والا کو کھول کرتی پھر وہ گاری آئی وہ گاری میں بٹھا کے انہیں لے گئی ادھرون نے پانچ دن رکھا ہے افتاری کرتا تھا ایسا چکتا تھا اس کا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے سوڑ دو کیا پوچھا ہونے نے خان نے آپ کو کیا دینا ہے دلشاف ہوتا ہے اس کو خان نے کیا دیا خان نے تو کچھ نہیں دیا کہ دل سے محبت ہوتی ہے خان کے ساتھ میں آپ سے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تین ذات تھا انہوں نے رکھ لیا جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضاء بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی بورشناسی سمجھو زمان پارک میں ہمارے ساتھ مجود ہے ابو خریرہ بلکل یہ وہی بچہ ہے جو چار مہینے سے یہاں پر مجود ہے گھر والوں کو چھوڑ کے یہاں پیائر خان صاحب کو اس اپنا والد مانا ہوا ہے والدین اس کے دنیا میں نہیں ہے تو یہاں میں صرف خان کی ہوادھ کرتا ہے پانچ دن پہلے پنجاب پولیس نے اسے بھی اٹھا دیا تھا جناب اسے پوچھیں گے تھانے میں جب رہا تھا اس سے کیا بات ہوئی اور کس بات میں سے وہاں سے اٹھایا گا اسلام علیکم ابو پہلے یہ بتاؤ پاندین سے تم کہاں پیچھے ہمیں تو حبر میں دیا کہ تمہیں تھانے والوں نے اٹھا لیا پولیس والوں نے اٹھا لیا کیوں اٹھایا تھا وہ ادھر کھڑا تھا نا ایک پولیس والا ہے اس نے مجھے پچھا آپ کہاں سے آیا میں گھجرا والا سے اس نے مجھے انٹرویو یہ بکھایا اس نے تمہارا انٹرویو دکھایا تمہیں میں کہا یہ تو میں ہوں پھر اس نے گول کی پولیس والا کو گول کرتی پھر وہ گاری آئی ہے وہ گاری میں بٹھا کے کھانے لے گئے اس انٹرویو میں آپ نے کیا بولا تھا جو پولیس والے آپ کو اٹھا کے لے گئے مریم کے بارے اور آجی نے ساولہ کے بارے بات کی تھی اب اب میرا دل نہیں کہا رہا وہ بات کرنے پہ اس نے گھسے والی بات تھی وہ ہاں گھسے والی بات تو پھر آپ کو پولیس سیشن میں لے کے گئے ہیں کتے دن وہاں بھی رکھا ہے انہوں نے پانچ دن رکھا ہے پانچ دن وہ آپ سے کیا بات کرتے رہے ہیں وہاں پہ پھر بات کرتے رہے ہیں اپنے گھر والوں کا نمبر دو مجھے پتھا تھے انہوں نے میرے پاس آئی نہیں تھا نالے وہ کہتے کہ کسی پھڑ پھڑ دو میں نے نہیں دیا انہوں نے ادھر رکھا ہے مجھے تو روزے ادھر میں نے ساتھ کو رکھے نماز بھی ساتھ پھر ہی پھر انہوں نے آپ ہی چھوڑ دیا مجھے تو وہاں پہ جیل کے اندر عمران حان صاحب کو لیے دعا مانگتے تھے جی صاحب کے لیے مانگتے تھے جو ہمارے کارکون تھے جو بھائر تھے تو آئے ساتھ وہاں پہ اور بھی کارکون موجود تھے دو تھے دو تھے تو وہ ان کو بھی وہاں پہ رکھا کہ مارا ہوگا تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے کے لیے مارتے تھے پیپوں کے ساتھ آئے 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 تو انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا نہیں موجود نہیں کچھ کیا تو چار دن وہاں پہ آپ کو نے اپتاری کیا ہیا تو کہتے ہی کیا ہیں اب انہوں نے کیا کہہ کر چھوڑا آپ کو پھر اپتاری کرتا تھا ایسا چکھتا تھا اس کا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کا مجھے والی پار اس کوئی نہیں ہے تو آپ کوئی ایسی بات نہ کرو گے جس سے کسی کا دل ازاری ہو دیکھو آپ تو کارکن ہو تو کارکن کا کام ہے اپنے اپنے کپتان کی حفاظت کرنا تو آپ حفاظت کہہ رہے ہو اب آئندہ کے بعد آپ رانہ سنا اولا کی یا مریم نواز پر کوئی بات کرو گے ایسی بیسی میں ابھی تو نہیں کرے گے جب خان حمد کرے گا پھر کریں گے اگر خان میں نے دوبارہ حملہ کر دیا پھر تو کرو گے پھر بھی نہیں کرو گے پھر تو تمہارا حق بنت ہے پھر حق بنت ہے یعنی کہ ابھی آپ قانون کی پاسداری کرو گے کوئی ایسی بیسی بات نہیں کرو گے اگر عمران حان صاحب پہ حملہ دوبارہ ہو گیا کچھ ایسی بیسی چیزیں ہو گئے پھر آپ دوبارہ اپنے دل کا گوشہ نکالو گے ہاں پھر نکالے گے پولیسوں نے پوچھا نہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے عمران حان تمہارے کیا لگتا ہے تم اس کے لئے گجرامالی سے یہاں پہ آئیے کیا پوچھا ہوں ساکتا ہوں ملکات ہوئی ہے آج ہوئے گی انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی بازی آئے تو ملاقات بھی ہو نہیں ہے تو کوئی پشتاوہ تو نہیں ہے دل میں دکھ تو نہیں ہے کہ کیوں لاہور میں آئے ہیں وہ خان کے لئے جیل میں بھی چلے گئے ہیں مار بھی کھالی ہے کھانا پینا بھی یہاں سے نگر سے ملتا ہے کوئی دکھ نہیں ہے تو بارا پوری فلے تمہیں اٹھا کر لے گے پھر کوئی بات نہیں اللہ چھڑانے والا بندہ نہیں چھڑانے اللہ کی ذات چھڑانے والی ہے پیٹی آئی کے بندے آئے چھڑانے کے لئے آپ کو پیٹی آئی کے دوسرے دو میرے ساتھ تھے نا کارکونوں کے ملزر آئے دو تھی پیر انہوں کے پاس خرچہ مرچہ بھی پولیس لیتی دی ملاقات کے لئے ہوئے ہوئے تو میں پاس سے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تین ہزار تھا انہوں نے رکھ لیا تین ہزار بھی رکھ لیا تو میں نے واپس کیا بھانگا نہیں ہے مجھے تین ہزار تو واپس کر دو مجھے تین ہزار چھڑ گئے ہی کافی تین ہزار کام پہ آیا تھا تین ہزار کام پہ آیا تھا بلال عجاز نے دیا تھا کس نے بلال عجاز بلال عجاز نے اپنی خوشی سے دیا تھا ہاں پہ جب پولیس پولوں نے آپ سے پھوچا کہ امرال ہاں تمہارے کیا لگتے ہیں تم ان کے لئے یہاں پہ آئے ہیں میں نے کہا پاکستان کا اچھا لیڈر ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے تو میں نے کہا خان ایک صاحب کا مارا باپ ہے تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں بڑی بڑی باتیں کیسے کال لیتے ہو تو انہوں نے کچھ کہا نہیں پولیس پولوں نے وہ تو بڑا مزاق بھی کرتے ہیں اندر وہ مزاق کرتے ہیں میرے سے انہوں نے کوئی بات نہیں تو چھوڑا کہا پہ انہوں نے انہوں نے کال شام کو چھوڑا خودی ریسپورٹ سانے میں سے زمان سے پیدا لائے پر یہاں پہ نہیں وہ پڑا چھوڑ کے گئے پلس پڑا چھوڑ کے گئے وہ پہ زمان بڑک میں چھوڑ کے گئے کوئی کو بتایا آپ نے جانا تو ہے اب اب عمران خان صاحب سے ملاقات تو کیا بات کرو گئے وہ بات انہوں کے ساتھ پہلے واہر نہیں کیا اچھا یہاں پہ ملاقات ہوتی ابھی نہیں ہوتی عمران خان صاحب پہ پیغام دے کوئی دھونا یہاں پہ عمران خان کو پنگا بندر جا کے دے نہیں جا ہمارے پیغام تمہاری ملاقات ہوئی نہیں پھر تو تم نے بڑے بندر پانجن ہے ابھی بتاؤ کیا آپ پیغام دھوگے عمران خان آئی لازم خان صاحب آپ کا بڑا بہادر یہ کارکن ہے پانچ دین یہ جیل میں رہ گیا ہے اور آپ کے لئے اور اسے پولیس منوں کو کہہ کیا ہے اور دوبارہ آپ پہ وہی باتیں کرنے کا جو محلے پہ لے گئی ہے بہت شکریہ آپ پہ تھانکیو